فطرت کا انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے یہ فطرت سب کے لیے ایک جیسی ہے چھوٹی سے چھوٹی چونٹی سے لے کر کائنات تک سب کے لیے فطرت ایک جیسی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچر میں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فطرت کے برہم انصاف کی کہانی سنانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک ایک ایسے عظیم شان بحری جہاز کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دنیا تو تباہ ہو سکتی ہے لیکن یہ بحری جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا لیکن قدرت کا کرنا دیکھئے کہ بحری جہاز اپنے پہلے بحری سفر کے دوران ہی ڈوب کر تباہ و برباد ہو گیا ٹائٹانک و وائٹ سٹار لائن کمپنی نے 31 مارچ 1909 کو تعمیر کرنا شروع کیا تھا اس جہاز کو نارت آئی لائنڈ کے علاقے بیلفاسٹ میں تخلیق کیا گیا تھا دنیا کے اس عظیم شان شاکار کو بنانے کے لیے تین ہاتھزار افراد نے دن رات ایک کر کے بنایا تھا 26 مہینوں کی محنت کے بعد انجینرنگ کا یہ کمال شاکار جب تخلیق ہو گیا تو اسے دیکھنے کے لیے ایک لاکھ افراد آئے تھے یہ ایک لاکھ افراد اتنے بڑے بحری جہاز کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے سب ایک دوسرے سے بس ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا اتنا بڑا دلکش بحری جہاز کوئی بنا سکتا ہے یہ کیسے بن گیا ہے یہ کس نے بنایا ہے ٹائٹانک کی لمبائی آٹھ سو بیاسی فیٹ نو انچ تھی جبکہ انچائی ایک سو پچھتر فیٹ تھی ٹائٹانک جہاز کو تعمیر کرنے کے لیے اس زمانے میں سات اشارہ پانچ ملین ڈالرز خرج کیے گئے تھے جہاز کی ڈیکوریشن شاندار تھی اتنی شاندار کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو جو ہے وہ مہر جیسا دکھائی دے رہا ہے اور وہ بحری جہاز جو ہے وہ مہر جیسا دکھائی دے رہا تھا دو اپریل انیس سو بارہ کو یہ بحری جہاز بن چکا تھا اس کے بعد سمندر میں اس کو آج میشی سفر پر روانہ بھی کیا گیا تھا کامیاب آج میشی سفر کے بعد دس اپریل انیس سو بارہ کو اپنے پہلے سفر کے لیے تھائٹانک انگلین کے شہر ساؤت ہمپنٹن سے نیو جارگ شہر کی طرف روانہ ہوا لگ بھگ اس بحری جہاز کو اپنے پہلے سفر کے لیے سمندر میں پانچ ہزار پانچ سو سات کلومیٹر تیہ کر کے نیو جارگ سیٹی پہنچنا تھا پہلے سفر میں عملے سمیت دو ہزار دو سو چو بیس مسافر شامل تھے کہا گیا تھا کہ بحری جہاز ایک وقت میں جو ہے وہ پہنتی سو افراد کو ایک ساتھ سمندری سفر میں لے جانے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے دس اپریل سے چودہ اپریل تک سب اچھا تھا مسافر سفر کو خوب انجائے کر رہے تھے لیکن چودہ اپریل کی رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر منظر ہی بدل گیا سین ہی بدل گیا انسانی انجینئرنگ کا لا جواب کرشما ٹائٹانک سمندر میں ایک بہت بڑے آئیس برگ سے ٹکرا گیا یعنی برف کے ایک چٹان سے ٹکرا گیا برف کی چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے نیچلے حصے میں ایک بہت بڑا سراخ ہو گیا ٹائٹانک دوبنا شروع ہو گیا جب ٹائٹانک دوبنی لگا تو ہر طرف افرہ تفری تھی اور چیخو پکار کا سمان تھا سب خوف زدادتے اس وقت جہاز میں صرف بیس چھوٹی کشتیاں تھی ان کشتیوں کی وجہ سے سات سو افراد کی جان بچائی جا سکی جبکہ پندرہ سو سے زائد مسافر موقع پر ہلاک ہو گئے کچھ مسافروں نے تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن سمندر کے پانی کا ٹیمپریچر مائنس ٹو تھا جس کی وجہ سے تیرنے والے بھی شدید سردی کے باعث ہلاک ہو گئے آخری لمحات تک ٹائٹانک کا میوزک کریو موسیقی کی دھنے بجا رہا تھا ہر طرف افرہ تفری تھی موت کا رقص تھا میوزک کریو اپنے دھن میں مست تھا دو گھنٹوں اور چالیس منٹوں میں ٹائٹانک مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا وہ جہاز جس کو بنانے میں اتنا عرصہ لگ گیا تھا وہ دو گھنٹوں میں فتت کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا ٹائٹانک ڈوبنے کے بعد دو ٹکروں میں تقسیم ہو گیا تھا یہ جہاز انیس سو بارہ میں ڈوبا تھا جہاز کا ملبہ جو ہے وہ انیس سو پچاسی میں تلاش کیا گیا تھا یعنی جہاز کے ملبے کے ڈھونڈنے میں جو ہے وہ تہتر سال لگ گیا ٹائٹانک کیسے جو ہے وہ ڈوبا تھا اس پر کئی فلمیں بن چکی ہیں ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں ان میں سے جو مشہور فلم تھی وہ آپ سب جانتے ہیں اٹھارہ نومبر انیس سو ستانوے کو ہالی وڈ کی وہ فلم ریلیز کی گئی تھی جس کا نام تھا ٹائٹانک لیوناڈڈو ڈی کیپریو چون بچی کو بھی بچا لیا گیا تھا اس بچی کا نام تھا ملیویناڈین ٹائٹانک جہاز سے بچ جانے والی یہ آخری انسان تھی جو ستانوے سال کی عمر میں اکتیس مئی دوہزار نو کو انتقال کر گئی تھی یہ واحد اینی شاہد تھی جس نے ٹائٹانک کو ڈوبتے دیکھا تھا ٹائٹانک انجیننگ کا باکمال اور لا جواب کرشمہ تھا لیکن قدرت کے سامنے لمحوں میں دم توڑ گیا برف کیے کہ چٹان کے سامنے ٹائٹانک ریت کا ذرہ ثابت ہوا جس سے ثابت ہوا قدرت جو ہے نیچر جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے وہ ایک چونٹی کے لیے بھی برابر ہے تو ایک بہت بڑے بحری جہاز کے لیے بھی برابر ہے تو اس کائنات کے لیے بھی برابر ہے تو جو ہم ہمیشہ انگلہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ خود بخود ہو رہا ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے جو ہے وہ نیچر بے خبر ہے یہ ہوتا رہے گا یہ نیچر کا حصول ہے خود بخود ہو رہا ہے قانون جو قدرت کے قوانین ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے اس لیے جو ہے نا چھوٹے موٹے جو نقصانات ہو جاتے ہیں جو بہت بڑے یا نقصان ہو جاتے ہیں اس پر رونا دھونا نہیں چاہیے یہ کہانی صرف سنانے کا مقصد یہی تھا بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ آپ کو خوش و خورم رکھے